ایک دفعہ چودری صاحب کی ملاقات ایک فلسفر سے ہوئی تو پوچھ ہی لیا کہ تعلیم اور فلسفی کا فائدہ کیا ہے فلسفر کہتا ہے تعلیم اور فلسفی کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے لا شعور میں شعور بیدار ہونا شروع جاتا ہے چودری صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے آسان الفاظ میں بتاؤ فلسفر کہتا ہے اچھا چودری صاحب میں بتاتا ہوں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتہ ہے چودری صاحب نے کہا جی ہے فلسفر نے کہا اچھا تو آپ کے گھر میں موویشی بھی ہوں گے بھیر بکڑیاں وغیرہ چودری صاحب نے کہا جی ہے فلسفر نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا گھر بھی بڑا ہے چودری صاحب نے کہا جی میرا گھر ماشاءاللہ سے بڑا ہے تو فلسفر نے کہا اس کا مطلب آپ کی والدہ جو تھی وہ بڑی نیک عورت تھی چودری صاحب نے کہا جی بڑی دعا کو بڑی دعایں کرنے والی عورت تھی فلسفر نے کہا آپ کے والد پھر بزرگ ہوں گے چودری صاحب نے کہا جی لیکن یہ کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو سارا کچھ فلسفر نے کہا یہ ہوتا ہے فلسفہ یہ ہوتی ہے لوجک اس کو کہتے ہیں منطق کہ میں نے آپ سے صرف ایک چیز پوچھی اور آپ کے پورے خاندان کا میں نے حسن نصر نکال لیا تو چودری صاحب کہتے ہیں بھائی یہ منطق تو بڑی پاورفل چیز ہے سب کو آنے چاہیے لیکن تمہیں سولہ سال لگ گئے سیکھتے ہوئے اور مجھے تو تھوڑی دیر میں سمجھ آ گئی اب چودری صاحب اگلے دن تیار ہو کر گاؤں میں نکل گئے کسی کو میں بھی تعلیم سکھاؤں منطق سکھاؤں اب کوئی قابو میں نہیں آ رہا تھا چودری صاحب گھر واپس آ گئے اور بڑے اداس تھے تو ان کا ملازم شرفو ان کی ٹانگیں دمانے لگا چودری صاحب کہتے ہیں شرفو کچھ تعلیم حاصل کرلو تم بھی شرفو نے کہا چودری صاحب تعلیم کا فائدہ کیا ہے چودری صاحب کہہ لگے اس سے تمہیں منطقائی شرفو نے کہا منطق کا کیا مطلب ہے چودری صاحب نے کہا اس سے آپ کے لا شعور میں شعور کی کھیڑیاں کھولیں گی شرفو نے کہا چودری صاحب میں پڑا لکھا بندہ تو نہیں ہوں آپ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں چودری صاحب کہتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے گھر میں کتہ ہے شرفو نے کہا نہیں چودری صاحب میرے گھر میں کتہ نہیں ہے اب چودری صاحب پریشان ہو گئے کہ اس کو میں آگے کیا کہوں چودری صاحب کہتے ہیں شرفو کل سے تم کام پر نہیں آنا شرفو نے کہا لیکن میرا قصور کیا ہے چودری صاحب کہتے ہیں یہ ہے تعلیم کا فائدہ مجھے ایک سوال ہی سے پتہ چل گیا کہ ترے والدین شریف لوگ نہیں تھے بہت سارے لوگ اسی طرح کے تعلیمی آفتہ ہیں